ہائے ایوریون ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انموشی زاوی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ سے ریویو کرنے جا رہی ہوں سندھل کریم بلیچ کے بارے میں جو آپ کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے سندھل کریم کے بارے میں آج ریویو کروں گے یہ پیک آپ کو جو ہے کاسمیٹک سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی سکین پر بہت زیادہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے اس ڈرائنیس کو ختم کرنے کے لئے ہم بلیچ میں ایسے کیا مکس کریں کہ ہماری ڈرائنیس ختم ہو جائے اور ہماری سکین موسٹرائز ہو جائے تو میں اس کو آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیسے اس میں کونسی چیز ایڈ کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے ہم میجیکل ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ نے کوئی وی خالی باول لے لینا ہے اور اس میں جو ہے اس کرین بلیچ کو ایڈ کر لینا ہے اور میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں اور اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے آپ نے اس بلیچ کو جو ہے اس میں باول میں نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایکٹیویٹر ایڈ کریں گے ہوتی سیمپل سا طریقہ ہے اس کو منانے کا میں اس میں ایڈ کروں گی ایکٹیویٹر اور میں اس کو جو ہین ایڈ فیٹ کے لیے بنا رہی ہوں تو میں ایکٹیویٹر کی مقدار جو ہے بڑھا دوں گی اگر آپ کی سکن سینسیٹیو نہیں ہے تو آپ ایکٹیویٹر کی مقدار بڑھا سکتے ہیں دوستو نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی گلیسرین گلیسرین جو ہے ہماری سکن کو موسٹرائز رکھتی ہے اور ہماری سکن سے ڈرائنس کو ختم کرتی ہے ہاپ ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں گلیسرین ایڈ کرنی ہے گلیسرین کو ڈرائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں برہانہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلڈ جو ہے ڈبل ہو جائیں تو آپ اس میں جو ہے اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے وارٹننگ کے کیپسول ہو گئے یا ویٹامن ای کے کیپسول تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں نے اس میں گلیسٹرین ایڈ کی ہے اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی گولڈ پورڈر اگر آپ کے پاس کوئی بھی پورڈر موجود ہے پٹیچ کا تو آپ اس میں ایڈ کر دیں آپ نے ان کا مکس جو ہے اچھے سے کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے سکن جو ہے اکثر بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو بنا کر کریں گے تو آپ کی سکن سے ڈرائینس ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں پاؤں کو اپنے اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور تقریباً آپ نے اس کو پندہ منٹ کے تک اپلائی رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے واش کر دینا ہے آپ کھنڈے بانی سے ڈرائی بھی واش کر سکتی ہیں یا پھر آپ جو ہے ٹیشو یا پھر سپینچ کی مدد سے بھی اس کو ریموک کر سکتی ہیں آئی ہوک کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور بسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میری چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کرن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ